موسیقی جامت الرشید کی ایڈمنیسٹریشن گریجویٹنگ سٹوڈنٹس اسادزہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ادارہ بنایا سب کو میں آج پہلی دفعہ میں یہاں آئے ہوں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑی خوش ہوئی مجھے مفتی عبد الرحیم صاحب ہماری یونیورسٹی آئے تھے اور انہوں نے انوائٹ کیا مجھے کہنے لگے کہ کس طرح جامت الرشید بھی پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں شامل ہو سکتا ہے اور کیسے ایک دن یہ دنیا کی ٹاپ فائی ہنڈر یونیورسٹی میں آ سکتا ہے تو میں سوچنے لگا کہ یہ پہلی دفعہ مجھے کسی نے مدارس کی طرف سے آکے یہ ریکویسٹ کی میں سمجھنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھوٹ ہے وہ کیا آئیڈیاز ہیں جو پیچھے ہیں اس انسٹیٹیوشن کے کہ آج وہ لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ریلیجیس ایڈیوکیشن نہیں بلکہ کنٹیمپوری ایڈیوکیشن کی سائیڈ پہ بھی کوئی توجہ دی جائے تو میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو گریجویٹس ہیں ان کو بھی کہ وہ اس انسٹیٹیوشن میں پڑے کنٹیمپوری ایڈیوکیشن بھی حاصل کی اور ریلیجیس ایڈیوکیشن بھی اور اب انشاءاللہ آگے لائف میں یہ دونوں سٹرنگز کے ساتھ یہ دونوں سٹرنگز جو ضروری ہیں لائف میں ان کو ساتھ لے کے انشاءاللہ نکلیں گے یونیورسٹی آف لاہور پاکستان کے پرائیوٹ سیکٹر اداروں میں ایک بڑا ادارہ ہے ہمارے دل کی خواہش ہوگی ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے جس میں کنٹیمپوری ایڈیوکیشن میڈیکل انجینئرنگ اور اس طرح کی تمام ایڈیوکیشن دی جاتی ہے ماشاءاللہ 36000 سٹوڈنٹس اس ادارے میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیسے ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بھی بنائیں اور ساتھ اس کو دین کی تعلیم بھی دے لیں اور اس کو ایتھکس بھی سکھائیں ویلیو سسٹم بھی سکھائیں آج جو مسلم دنیا میں سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کنٹیمپوری ایڈیوکیشن کی طرف جنرلی نہیں جاتا اور جو ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو دین کی کوئی چیز نہ سیکھنی پڑے اس کی وجہ سے ہمارے ہم بڑے بڑے پروفیشنلز پیدا ہوتے ہیں بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوتے ہیں مگر وہ جہاں ہماری روایات ہیں ہمارے سلوب ہیں ان کی سمجھ سے آرہی ہوتے ہیں اور سوسائیٹی میں جو بھی پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے ہم ایک اسلامی ریاست ہیں ہماری الٹیمیٹلی سکسس اسی میں ہے کہ ہم دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز بن جائیں بیسٹ انجینئرز بن جائیں ہر پروفیشنلز میں بیسٹ ہو جائیں مگر ساتھ بہترین مسلمان بھی بن جائیں محمد علانہ عبد الرحیم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم تو شاید یہ کامیاب نہیں ہو سکے مگر شاید آپ لوگ اس ایفرٹ میں کامیاب ہوں اور اس کے لیے ہمارے اداروں کی طرف سے جو بھی سپورٹ چاہیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں صرف علماء نہیں پیدا کرنے آنے والے وقت کے لیے لیڈرز پیدا کرنے ہیں یونائٹن نیشنز میں جا کے جو لوگ ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں وہ اگر ہمی میں سے ہوں تو انشاءاللہ مسلمانوں کے معاملات مختلف ہوں گے وہ لوگ جن کو دین کا کچھ نہیں پتا وہ جا کے ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں میری دعا ہے کہ ایسے ادارے انشاءاللہ کامیاب ہوں انشاءاللہ ترقی کریں میں نے مولانا کو ابھی ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ یونیورسٹی آف لاہور جامعہ تو رشید مل کے ایسا لیڈرشپ پروگرام شروع کریں جیسے آپ نے ٹائم منجمنٹ کا پروگرام شروع کیا ہے کہ آدھے طلبہ اس ادارے سے آئیں اور آدھے ہمارے سے آئیں اور وہ اکٹھے بیٹھ کے یہ تیہ کریں کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کیا ہوگی اینیوے بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ یہ احساس دلانے کا کے ٹائم پورا ہو گیا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے کامیاب کریں سب کو خوش رکھے کامیاب کریں